اللہ الرحمن الرحیم عدت کا بہت اہم مسئلہ جو ہر عدت میں بیٹھنے والیوں کے ساتھ پیش آئے گا وہ مسئلہ یہ ہے کہ عدت عورت کہاں گزارے گی طلاق کے بعد کی عدت ہے تو کہاں گزارے گی اگر شوہر کے وفات کے بعد انتقال کے بعد عدت گزار رہی ہے تو کہاں گزارے گی کس کے گھر پر عدت میں بیٹھنا ہے یہ مسئلہ ہے جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو چوون پہ امداد الفتاوہ جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو تین تالیس پر اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ مسائل ملیں گے بڑی تفصیلات ہیں اور ایک ایک جز انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے شرعی حکم قرآن کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ عورت شوہر کے ساتھ جس مکان میں جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں عدد گزارے کی ایک مسئلہ بالکل کلیر ہو گیا اب اسی پہ ساری تفصیلات آئیں گے جب آپ اس کو سمجھتے جائیے مثال کے طور پہ عورت کہیں راستے میں سفر میں جا رہی تھی اب جو ہے شوہر کے انتقال ہو گیا یا شوہر طلاق دے دیا اب دیکھئے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک دو اور مسئلہ حل کر دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے طلاق کے بعد اگر عورت عدد گزار رہی ہے چاہے ایک طلاق کے بعد ہو دو طلاق کے بعد ہو یا تین طلاق کے بعد ہو یا خلا کرنے کے بعد خلا لینے کے بعد عورت عدد گزار رہی ہے تو شوہر کے اسی گھر میں اسی مکان میں عدد گزارے گی جہاں شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی ہاں شوہر کے لئے حکم یہ ہے کہ اس مکان کو کھالی کر دے اس روم کو کھالی کر دے تاکہ عورت اس گھر میں عدد گزارے اور شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے اس کے لیے انتظام کرے کہ وہاں اچھے طریقے سے عدد گزار سکے ایسا نہ ہو کہ طلاق ہو گئی ہے اسی وجہ سے اس کو پریشان کرے وہاں سے نکالنے کے چکر میں لگ جائے اس گھر سے بھگانے کے چکر میں لگ جائے یہ ساری باتیں غلط ہوں گی ناجائز ہیں اس طرح کرنا اس کے لیے اسی لیے شوہر کے گھر میں عدد گزارے گی تو شوہر کو ہاں اس کے لیے انتظام جگاڑ وغیرہ کرنا ہے تو ایک تو بات یہ تھی انتقال لیکن اگر وفاد کے بعد عدد گزار رہی ہے پھر کہاں گزارے گی اسی گھر میں گزارے گی جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی اس کے عدد کے بعد جہاں جانا چاہے جائے الگ معاملہ ہے تو شوہر کے اسی گھر میں جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی اسی گھر میں رہے گی لہٰذا اس مسئلے کے لئے بتا دوں کہ شوہر کے جو گھر والے ہیں وہ اس طرح وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں کہ اب جو ہے میرے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا اب تو یہاں سے بھاگ جا نکال دے اس کو گھر سے ایسا نہیں کر سکتی شاس ہو یا کوئی اور ہو یعنی شوہر کے گھر والے نہیں نکالیں اس کو کیونکہ اب اس کے لئے حق ہے کہ وہاں پر وہ عدد گزارے گی مسئلہ جرہا سمجھنا تھا اس لئے اس کو بیچ میں دو مسئلہ بہت ضروری تھا تو ایک تو مسئلہ پہلے حلو گیا کہ شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہتی تھی اسی میں ہی اس کو عدد گزارنا ہے اب جو زیاد پہ بات کرتے ہیں کرائے کے گھر پہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی تو کیا کرے گی سوال پیش آ سکتا ہے جواب یہ ہے کہ ہاں اسی گھر میں جس گھر میں کرائے مکان میں رہتی تھی اسی گھر میں عدد گزارے گی کرائے عدا کرتی رہے جب تک عدد مرے گی اس گھر میں کرائے عدا کر کے اسی گھر پہ عدد گزارے یہی مسئلہ ہے اسی پہ ہی عمل ہونا ہے لیکن اگر کرائے عدا کرنے کی طاقت نہ ہو پیسے نہ ہو یا وہاں کا جو مالک ہے کرائے دار جس گھر پہ کرائے کے طور پہ رہتے تھے اس کا جو مالک تھا وہ اس گھر سے نکال دیتا ہے اب عورت کہاں جائے گی کیا اپنے باپ کے گھر آ جائے گی یا کیا کرے گی جواب یہ ہے کہ اس گھر سے جس رشتہ دار کا گھر قریب ہے مثال کے طور پہ ایک بھائی کا گھر تھا جو اس کرائے کے مکان سے بیس کلومیٹر کی دوری پہ تھا اور دوسرے بھائی کا گھر ہے جو چالیس کلومیٹر دور پہ ہے تو لہٰذا جس ایسی صورت میں ایسی سیچویشن میں جس قریبی رشتہ دار کا گھر بالکل قریب ہے اسی گھر پہ انتظام کر کے انہی اسی گھر والوں سے بات کر کے جا کے انہی کی گھر پہ عدد گزارے اس کے بعد عدد کے بعد کے معاملہ جو ہوگا وہ پھر آگے بات ہوگی تو ایک مسئلہ یہ تھا جو اس کے ساتھ ضرورت ہے ایک مسئلہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر عزت جانے کا اندیشہ ہو اور قوی اندیشہ صرف خطرہ ایسے تو عورت پہ خطرہ رہتا ہی ہے لیکن خطرہ نہیں ہے قوی اندیشہ سو پرسنٹ میں سے نوے پرسنٹ ایسا ہو جائے کہ ہاں آپ اس کے عزت کو خطرہ ہے لگنے لگے نوے پرسنٹ لگنے لگے یا اس کے مال کو خطرہ ہو جو اس کا مال ہے جو اپنی حفاظت میں رکھتی ہے اس مال کا خطرہ ہو یا کوئی اس کے جان کا خطرہ ہو جائے کسی وجہ سے اس کے جان کو کوئی جان سے مار ڈاننے کے لیے جو ہے اس کے پیچھے پڑ گیا ہو تو جان کا خطرہ ہو یا مال کا خطرہ ہو یا عزت کا خطرہ ہو تو ان تینوں صورتوں میں اگر قوی خطرہ ہے قوی اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں اس گھر کو چھوڑ کر وہ اپنے رشتے دار کے گھر جا سکتی ہے یعنی اب ایسی صورت میں وہ مجبور ہو جاتی ہے لاچار ہو جاتی ہے لہٰذا جو شریعت کا حکم تھا کہ شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں عزت گزارنا تھا لیکن اب وہ مجبور ہے اس گھر میں عزت گزار نہیں سکتی عزت گزارنا اس کے لئے مشکل ہے کیونکہ وہاں عزت کا خطرہ ہے مال کا خطرہ ہے جان کا خطرہ ہے لہٰذا شریعت کہتی ہے اب ایسی صورت میں اب جہاں تجھے محفوظ جگہ مل جائے کسی قریبی رشتے دار پر بھائی ہو بہن ہو یا والدین ماں باپ کا گھر ہو وہاں تجھا کر عزت گزار سکتی ہے لیکن اگر قوی اندیشہ نہیں ہے بس ایسے ہی چھوٹی موٹی بات ہوتی رہتی ہے یا کوئی در آ رہا ہے اسی بس چھوٹی موٹی بات ہے کوئی ایسے جان کو خطرہ نہیں ہے جان جانے کا اندیشہ نہیں ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے تو پھر جانا جائز نہیں ہے اسی گھر میں ہی تجھت گزارنا ہے اس کو ایک اور مسئلہ یہاں پیش آ سکتا ہے سوہر کے گھر والے اس سے جھگڑا کرنے لگیں سوہر طلاق دے دے اس کے بعد گھر والے جھگڑا کرنے لگیں یا شوہر خود جھگڑا کرنے لگیں یا ایسا ہو جائے کہ شوہر کے وفات کے بعد اس کے گھر والے اس سے جھگڑنے لگیں تو کیا مسئلہ ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر جان کا مال یا عزت کا خطرہ ہو تو چھوٹ سکتی ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر ایسے ہی جھگڑا چلتا رہتا ہے ایسے چلاتے رہتے ہیں جھگڑا کرتے رہتے ہیں معمولی سی باتیں جیسے ہوتی ہیں عام طور پر گھروں میں چلتا رہتا ہے ایسا ہی ماحول ہے اب بہانہ نہیں چلے گا اب اسی گھر میں عدد گزارنا پڑے گا کیونکہ اس بارے میں میں اس لئے واضح طور پر بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے فون ایسے کالز آیاں میرے پاس جس میں کہا گیا ہے کہ والی صاحب فون کرتے ہیں بیٹی کے بیٹی کے جو فادر ہیں وہ فون کرتے ہیں کہتے ہیں محفظ صاحب میری بیٹی جو ہے وہاں عدد گزار رہی ہے اس کے گھر والے سازد ہے وہ بہت پریشان کرتی ہے یا اندند ہیں یا کوئی اور ہیں بہت پریشان کرتے ہیں کیا کروں گا میری بیٹی کو لے آؤں گا میں کہتا ہوں کہ ہر کس جائز نہیں ہے ایسا لانا ہاں اگر جان سے مار دینے کے لئے لگے ہوں اس کو یا پھر عزت کو سخت قوی خطرہ جیسے میں بتا چکا ہوں یہ سب ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ایسے جھگڑے وگڑے کی بات ہو لڑائے وگڑے کی بات ہو چھوٹی موٹی بات ہو اس بہانے کی وجہ سے آپ اس کو وہاں سے منتقل کر کے اپنے گھر نہیں لاسکتے مسئلہ یہی ہے اور یہی میں بتاؤں گا جو حق ہے جو صحیح بات ہے وہی بتاؤں گا چاہے وہ میری رشتداروں کے لئے ہو یا کسی اور کے لئے غیر کے لئے ہو ایک مسئلہ اس میں یہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ شہور کے گھر والے اگر نکال دیتے ہیں گھر سے گھر سے باہر کر دیتے ہیں کیا مسئلہ ہے ایسی صورت میں اگر طلاق کی عدد ہے تو مجبوری ہے گھر آ جائے گی کیا کرے گی جہاں اس کو یہ حفاظت ہو لیکن اگر گھر والے نکال دیتے ہیں لیکن وفات کے بعد کی عدد تھی تو ایسی صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر کے ترکے میں سے شوہر جو مال وال چھوڑ کے مرا ہے اس کے حصے میں سے اس کے مال میں سے شوہر کے ترکے میں سے جو چھوڑ کے مرا ہے اس کا کتنا حصہ ملتا ہے بیوی کا اب بیوی کو جس حصے میں جتنا حصہ مل جاتا ہے اسی حصے میں جا کر وہ اپنی زندگی گزارے گی یعنی اسی حصے میں عدد کرے گی ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے گھر والے نکال دیا تو گھر چلی گئی شدہ نہیں اب اس کے لئے ہے کہ وہ کہے گی کہ مجھے حق دو میرا شوہر کے مال میں جو میرا حق تھا وہ حق مجھے دو اب وہ حق دیا جائے گا پھر اسی حق میں وہ جا کر جو عدد گزارے گی اسی مکان میں عدد گزارے گی کیونکہ اس کے حق وہی سے حاصل ہو جائے گا لیکن اگر وہ حق اتنا کم تھا بہت غریبی تھی جس کی وجہ سے شوہر کے پاس کچھ تھا ہی نہیں جو ملا ہے اس میں رہنا ناممکن ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہاں رہنا اس کے لئے جان کو خطرہ ہو جائے گا یا رہنا اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے لوگ دیکھ کر بتائیں ایسا ماحول آ جائے تو ایسی صورت میں ترقیہ ملنے کے پاوجود بھی اپنے گھر آ سکتی ہے والدین کے ساتھ رہ سکتی ہے عدد گزار سکتی ہے اور مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے سفر میں تھی اور عدد شروع ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ جس جگہ ابھی موجود ہے اور جہاں جا رہی ہے یعنی ذرا سمجھئے گا باریک مسئلہ ہے سفر کے دوران اگر شوہر کے انتقال ہو جاتا ہے یا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں اب دیکھا جائے گا کہ ابھی فی الحال عورت جس جگہ ہے اس جگہ سے شوہر کا گھر کتنا دور ہے اگر اتنا دور ہے کہ جس سے سفر شرعی یعنی جس سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے نمازیں قصر کرنی پڑتی ہیں اتنا لمبے فاصلے پر ہے تو آگے مسئلہ آئے گا اگر اتنے لمبے فاصلے پر نہیں ہے بلکہ بس اسی کے اندر ہے چالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر کے اندر ہے سفر میں ہے اتنا لمبا سفر نہیں کی ہے کہ جس سے مسافر بن جائے گی اتنا ابھی لمبا گئی نہیں ہے یعنی سفر شرعی جتنا سفر ہوتا ہے اس سے وہ آگے بڑھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں واپس آ جائے شوہر کے گھر اور وہیں اجدد گزاری لیکن اگر آگے بڑھ گئی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا تو ایسی صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ آگے جو بڑھ گئی ہے سفر سرعی سے جس جگہ جا رہی ہے وہ جگہ دور ہے یا شوہر کا گھر دور ہے کیا کرے گی اس صورت میں پہلی صورت میں تو مسئلہ ہی الگ تھا کہ سیدھا شوہر کے گھر آ جائے گا اگر اتنا لمبا گئی نہیں ہے ابھی چالیس پچاس کلومیٹر گئی تھی یا ساٹھ ستر کلومیٹر گئی تھی واپس آ جائے گی سوہر کے گھر لیکن اگر اس سے آگے نکل چکی ہے نفوے کلومیٹر سو کلومیٹر آگے نکل چکی ہے اب خبر پہنچتی ہے کہ سوہر طلاق دے دیا یا سوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا کرے گی ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ جس جگہ جا رہی تھی وہ جگہ اگر وہاں سے نزدیک ہے جہاں ابھی وہ موجود ہے فی الحال تو جس جگہ نزدیک ہے چاہے جس جگہ جاتی تھی وہ جگہ نزدیک ہو یا سوہر کا گھر نزدیک ہو جو بھی نزدیک ہوگا وہیں آ جائے گی جس جگہ جاتی تھی اگر وہ جگہ نزدیک ہے وہ جگہ جو ہے پچاس کلومیٹر ہے اور سوہر کا گھر دیکھتی ہے کہ دیڑھ سو کلومیٹر دور ہے تو ایسی صورت میں جس جگہ جا رہی تھی وہاں وہی جا کر عدد گزارنے کا انتظام کرے اگر سوہر کا گھر قریب تھا تو پھر سوہر کے گھر کو آ جائے گی چاہے مدت سفر سے آگے بڑھ چکی تھی کیونکہ وہاں قریب دیکھیں گے نزدیک کیا ہے مسئلہ برہ باری کی ہے اس لئے میں بار بار سمجھاتا ہوں تاکہ آپ سوستیوں کے بور کر دیتا ہوں بار بار بولتا ہوں لیکن بولوں گا کیونکہ مجھے سمجھانا ہے مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے ٹیڑھا مسئلہ ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا باؤں بار بار دہرہا رہا ہوں میں تو یہ مسئلہ تھا اس صورت میں لیکن اگر ایسا سچویسن آ جائے کہ دونوں برابر ہو شوہر کا گھر جتنا دور تھا اور جس جگہ جا رہی ہے وہ بھی اتنی دور ہے کیا کرے گی ایسی صورت میں فقہ لکھتے ہیں اب اختیار ہے اب جس جگہ چاہے اس جگہ چلی جائے اور عدد گزار لے ہاں بہتر ہے کہ کم سے کم شوہر کے گھر پہ ہی عدد گزارنے کا حکم تھا تو وہ ہی آ جائے اور عدد گزار لے اس میں ذرا اور بھی تفصیل ہے مثال کے طور پہ کسی رشتدار کے گھر گئی ہوئی تھی اور صورت جو ہے طلاق دے دیتا ہے یا وفات پا جاتا ہے ایسی صورت میں صورت کے گھر آ جائے اور عدد گزار لے اگر مدت سفر کے اندر جو ہے یعنی اتنا لمبا اتنا دور گئی نہیں ہے کہ جس سے آدمی مسافر بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں آ جائے فوراں شوہر کے گھر وہاں عدد شروع کرتی ایک مسئلہ یہاں بھی بتا دوں کہ عدد شروع کب سے ہوتی ہے عدد شروع ہوتی ہے جس وقت طلاق دیتا ہے یا جس وقت صور کا انتقال ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر میں پہنچنے کے بعد عدد شروع ہو جائے گی دفن کرنے کے بعد عدد شروع ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے جس وقت طلاق ہو اسی وقت سے عدد کا ٹائم شروع جس وقت جو ہے وفات پا جائے شوہر اسی وقت سے عدد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے یہ مسئلہ بھی بڑا اہم تھا تو ایسی صورت میں فوراں شوہر کے گھر آ جائے رشتہ دار کے گھر سے اور عدد گزار لے لیکن اگر وہ سفر شرعی سے باہر ہے لمبے سفر پہ گئی تھی دیر سو کلیمٹر دور وہاں پہنچ چکی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اتنا لمبا سفر کر کے نہیں آئے بلکہ وہیں عدد میں وہیں عدد گزار لے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناراضگی کے وجہ سے شوہر جو ہے دو سال چار سال آٹھ سال کے لیے جو ہے چھوڑ دیا تھا باپ کے گھر چھوڑ دیا تھا وہیں رہتی تھی کھاتی تھی پیتی تھی سوتی تھی لیکن اب شوہر کا انتقال ہو گیا ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہے ہاں ایسی صورت میں عدد گزارنا ضروری ہے اب وہی مسئلہ ہے کہ اگر نزدیک ہے اتنا لمبا سفر نہیں ہے جو سفر سرعی ہے تو واپس آ جائے اور شوہر کے گھر عدد گزارے چاہے آٹھ سالہ لگ رہی پھر بھی شوہر کے گھر میں عدد گزارے گی اور اگر اتنا لمبا سفر نہیں تھا تو ایسی صورت میں وہیں عدد اس سے زیادہ تھا تو ایسی صورت میں وہیں عدد گزارے گی جہاں وہ ابھی موجود ہے بہر کیف یہ تمام تفصیلات بہت اہم اور ضروری ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں